امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے سبق سے متعلقہ تمام تحریری کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے اور متعلقی پابندی کر رہے ہوں گے آج ہم اپنی ویڈیو میں جماعت دہم کے اردو مضمون میں آنے والا ہمارا افسانہ ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس افسانہ ایک کہانی بڑی پرانی جو کہ حاجرہ مسرور کا تحریر کردہ افسانہ ہے اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم مذکورہ افسانہ ایک کہانی بڑی پرانی کی مصنفہ حاجرہ مسرور کا تعرف دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر پینتیس پر موجود ہے حاجرہ مسرور ایک کہانی بڑی پرانی کی مصنفہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے افسانوں میں مشرقی خواتین کے مسائل اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا تعرف پڑھ لیتے ہیں حاجرہ مسرور کی ولادت انیس سو انتیس ہے اور وفات دو ہزار بارہ ہے برے صغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانے کی دنیا میں دو بہنیں متعرف ہوئیں خدیجہ مسطور اور حاجرہ مسرور خدیجہ مسطور بھی بہت نامور افسانہ نگار ناول نگار ہیں انجبن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا ان میں حاجرہ مسرور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھہرا حاجرہ مسرور لکھ نو میں پیدا ہوئیں کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا قیام پاکستان کے بعد ہی گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے حاجرہ کی عدبی صلاحیتوں کو پروان جڑھایا اندھیر اجالے اور امت مرہوم ایسے شہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں حاجرہ کے افثانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے سے حاجرہ نے ایسے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے کلم بند کیا ہے حاجرہ مسرور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھی اس لیے ان کے افثانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبرو استحصال کے خلاف بخاوت بھی حاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھی اور ان سے نورد آزما بھی رہی ہیں لہٰذا ان کے افثانیں عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہیں ان کے تصانیف دیکھ لیتے ہیں اندھیری اجالے کھیل ہائے اللہ امت مرہوم چرکے چھپے چوری تیسری منزل وہ لوگ چاند کے دوسری طرف ہم جو نساب میں شامل افثانہ ایک کہانی بڑی برانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ چاند کے دوسری طرف ان کی تصنیف سے ماخوض ہے ایک کہانی بڑی پرانی آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر چھتیس پر موجود ہے یہ افثانہ ایک ایسی جس کا مرکزی کردار ایک خاتون ہے ایک ایسی خاتون جو اپنا گھر بنانے اور پھر اس کو بسانے کے لیے بہت بڑی قربانی دیتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے مگر اپنی بیماری کی وجہ سے وہ کچھ چڑچڑی سی ہو چکی ہے اور اس کی اسی وجہ سے اس کے جو گھر کے حالات ہیں وہ روز بروز جو ہیں وہ پگڑتے چلے جا رہے ہیں تو پھر نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے چلیے پڑھ کر پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس نصاب میں افثانہ کا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے پڑھتے ہیں بڑھے نوکر نے دروازے میں سے سر نکال کر پھر کچھ کہنا چاہا افو بھائی بہت سننی تمہاری باتیں میرا دماغ نہ کھاؤ میرے گھر رہنا ہے تو جیسا میں کہوں گی وہی کرنا ہوگا ورنہ دروازہ بند ہوتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں ان کے ہاتھ لرس رہے تھے غصے سے یا شاید سردی سے کھڑکی کے شیشوں پر سے پرانی ساری سے بنا ہوا پردہ بھی ہٹا ہوا تھا پھر بھی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرہ لگ رہا تھا انہوں نے پلاسٹک کی سلائیوں پر اون کے پھندوں کو آنکھوں کے قریب لاکر گننا شروع کر دیا ہمارے پاس افثانہ جس حصے سے شروع ہو رہا ہے اس حصے میں خاتون خانہ یعنی جو افثانے کی مرکزی کردار ہیں وہ گھر میں کام کرنے والے نوکر جن کا نام بخشو ہے ان سے بحث کر رہی ہے بحث و مباحثہ چل رہا ہے ان کے درمیان آگے چل کے دیکھتے ہیں گھر کے کاموں میں واہ اچھی دھمکیاں ہیں جانے کی یعنی گھر کے نوکر بخشو میاں خاتون خانہ کے رویے سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں لیکن خاتون خانہ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بخشو میاں جو ہیں وہ گھر کا کوئی زیادہ کام نہیں کرتے سارا کام وہ خود کرتی ہیں بس اکا دکا وہ کام کر لیتے ہیں اور اوپر سے وہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں جانے کی چلتے ہیں اپنے اگلے صفحات کی جانب امید کرتی ہوں کہ یہ تمام صفحات آپ نے ترتیب سے مطالعہ ان کا کرنا ہے اسی طرح صفحہ نمبر 38 پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ گھبرا کر پلٹیں اور لہاف میں خوفزدہ بچے کی طرح چھپ کر بیٹھ گئیں اور پھر اون سلائیاں نظر آئیں تو کچھ یوں تیزی سے بننے لگیں جیسے اون کے یہ پھندے ان کے آوارہ خیالات کو بھی جکڑ لیں گے زکام ہے زکام بگڑ گیا ہے شاید ایسے میں گلے سے خون آ جاتا ہے مگر میں اتنی چرچڑی کیوں ہو گئی ہوں شاید بخار ہے انہوں نے خوب گہری سانس لیں جو ان کے ہونٹوں اور ٹھوڑی پر لو کے چھونکے کی طرح لگیں اون اور سلائیاں تپائی پر ڈال کر وہ اٹھیں اور دیواری علماری کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگیں یعنی چونکہ خاتون خانہ ایک طویل بیماری کے بعد وہ ایک ٹی بی کی بیماری کا شکار تھی اور طویل بیماری کے بعد وہ کچھ بہتر ہے اور خود کلامی میں وہ خود کلامی یعنی کہ خود سے باتیں کرتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہیں کہ شاید یہ خون آیا ہے میرے گلے سے اور شاید مجھے بخار ہو چکا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے کچھ ان کا مزاد جو ہے وہ چرچڑا ہو چکا ہے پھر آگے کہتی ہے آگے مسینفہ کہتی ہے کہ خدا جانے اب جوتے بھی کیسے بننے لگے ہیں کہ چاب بھی نہیں سنائی دیتی وہ پشت پر آ کر کھنکارے تو آنکھوں کے ساتھ مو بھی کھل گیا اور تھرما میٹر زمین پر ٹپک پڑا یعنی کہ انہوں نے اپنے سارے سامان میں تھرما میٹر ڈھونڈا اور اپنی ہی جانچ پرطال کے لیے اپنی بیماری کی انہوں نے تھرما میٹر اپنے مو میں رکھا اور پھر نہ جانے ان کے شوہر جو ہے وہ کیسے ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا پھر پیش نمبر صفحہ نمبر 39 پر چلتے ہیں مسینفہ کہتی ہے کہ بکشو میاں کو پھر نکالنے کی کوشش ہے وہ تو میں دفتر نہیں گیا تھا جو روک لیا انہوں نے بے تعلقی سے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا اب یہ جملہ جو ہے یہ خاتون خانہ کے شوہر کا ہے چونکہ خاتون خانہ گھر کے نوکر کو گھر سے نکال چکی ہیں یہ کہہ کر کہ وہ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہیں لیکن ان کے شوہر خاتون خانہ کے شوہر ان کو پھر واپس گھر لے آئے ہیں میں نے تو نہیں نکالا کسی کو خود گڑری بان لائے وہ بھی اسی طرح بولی جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہوں دو دن پہلے کے جھگڑے کے بعد یہی صورتحال تھی اور جھگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے شام کو کچھ لوگ آئیں گے بکشو میاں بازار سے سمو سے لے آنا درجن بھر گھر میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی چائے ہی ٹھیک بنا سکو تو بنا لینا انہوں نے پوچی خانے کا دروازہ کھل گا کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے یعنی کہ شوہر کا جو رویہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی سرد رویہ ہے انتہائی لا تعلقی ہے آئے دن گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں میں بیوی کے درمیان تلخ کلامی جاری ہے جس کے باعث وہ براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے پھر آگے خاتون خانہ سوچتی ہیں واہ میری بھی تو کوئی عزت ہے اب ان کے خوش آمدے ہوں گی تو اور میرے سر پر ناچیں گے جیسے بکشو میاں ہی تو یہ گھر چلا رہے ہوں اپنی جان کھپا دی اور یہ صلاح ملا ہے مجھے وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئیں مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے میاں نے باہر سکوٹر نہیں سٹارٹ کیا جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہو ایسی لان جسے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے یعنی کہ ان کے نکال دینے کے باوجود ان کے شوہر نے ان کی مرضی کی مخالفت کرتے ہوئے گھر کے نوکر کو پھر گھر میں نوکری پر رکھ لیا ہے کیونکہ خاتون خانہ تھوڑی سی چھڑی ہیں اور توجہ کی مستحق ہیں اپنے شوہر کی جانب سے جو کہ ان کو توجہ مناسب نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ خودکلامی کرتے ہوئے حساس ہو گئی ہیں اب وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ میری اس میں کوئی عزت نہیں رہی اب میں نوکر کی خوش آمدے کروں گی کیونکہ وہ اس کو گھر سے نکال چکی تھی پھر وہ اپنے نوکر کے کام سے مطمئن نہیں ہے جیسے کہ نیچے پیراغراف میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ جھار پونچ کی ہے بکشو نے حضور کے کمرے کی انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھیں اور میس کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہ کو انگلیوں سے صاف کیا اور پھر جنجلا کر انہوں نے اپنے تپٹے کے پلو سے ہی سارا فنیچر پہنچ ڈالا یعنی ان گھر کے نوکر کے کام سے وہ مطمئن نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ کرتی ہوئی خودکلامی بھی کر رہی ہیں اور شوہر کو بھی اس کے کام سے آگاہ کر رہی ہیں جس پر ان کے شوہر کی کوئی توجہ نہیں ہے اب چلتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں صفحہ نمبر چالیس اور اکتالیس کا کہتے ہیں بڑی دیر تک وہ خانس خانس کر کمرے کی صفحہ ہی کرتی رہی ہیں کرسیوں کی ترتیب بدل ڈالی دیواروں پر لگی بچوں میاں اور اپنی تصویریں کیلے کپڑے سے پہنچیں اور پھر تصویر کے سامنے دیر تک کھڑی رہی سب جھوٹ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں انہوں نے مسکرا کر سوچا انہیں اپنی تصویر دیر تک دیکھنے سے تمانیت اور اعتماد محسوس ہوا جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں تو انہیں خیال آیا کہ سویٹر تو بنا ہی نہیں بس اب اس کا گلہ ہی تو بننا رہ گیا تھا وہ دوبارہ بننے بیٹھ گئیں جو آئیں گے دیکھیں گے کہ بیچارہ پپو کیسا پرانا گھسا سویٹر پہنے ہے بیچارہ بچہ کتے دل لگ گئے تین سویٹروں میں وہ بنتی گئیں اور ذہن میں پھندے سے کھلتے گئے میں شاید بہت چڑچڑی ہو گئی ہوں پرسوں خواہ مخواہی تو ان کی جلی کٹی باتوں کا جواب اس طرح دینے لگی پتہ نہیں کیوں جب سے بیمار ہوئی ہوں سمجھتی ہو میرے نہیں رہے ہر بات میں میری کاٹ کرتے ہیں اب آج ہی بکشومیا کا معاملہ دیکھو میں نے کہا جاتے ہو جاؤ انہوں نے حکم دیا رکو ذرا میرا خیال نہیں آیا انہیں ذلت کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی پھر قدر ہوگی میری میع جی کو ہاتھ روکر بہتے آنسووں کو پلو سے پہنچنے سے پہلے سرخ سویٹر پر آنسووں کے چند کترے گر گئے خاتون خانہ چونکہ طویل بیماری کے بعد صحت یابی کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن وہ انتہائی حساس ہو چکی ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے پہلے سے زیادہ توجہ چاہتی ہیں پہلے سے زیادہ کسی کا ساتھ چاہتی ہیں اور اسے توجہ نہ ملنے کے سبب وہ چرچڑی سی ہو گئی ہیں آگے مسننفہ لکھتی ہیں جب شام کو ان کے میاں آئے تو وہ نین میں پسینے سے نہا چکی تھی نہ جانے کب سو گئی تھی اور اب باہر کا دروازہ کھڑکٹ آیا جا رہا تھا انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا انہیں سہن میں میاں کے رشتے کی بپی اور ان کی پولیو سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کے بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں یعنی کہ شوہر جس چیز کا کہہ کر گئے تھے کہ شام کو مہمانوں نے گھر میں آنا ہے چونکہ خاتون خانہ کی طبیعت ناساس تھی اس وجہ سے وہ سو گئیں اور جب اٹھیں تو گھر میں مہمان مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی ہاں تو یہ ہیں ہماری قسمت کے مہمان مجھے معلوم تھا جب لڑیں گے تو منصفی کے لیے انہی لوگوں کو بلائیں گے اور وہ ان کے کلرک دوست بھی تو آئیں گے ہاں ہاں میں ہاں ملانے انہوں نے بمشکل گھسیڑ کر اپنے آپ کو اٹھایا خانستے ہوئے غصر خانے میں گئیں موہا دھویا دپٹہ بدلا اب یہاں پر مصنفہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر نے چونکہ آپس کے جھگڑے اور آپس کی تلخ کلامی اور ناساز جو حالات گھر میں چل رہے ہیں اس کی خبر دینے اور اس کا حل تلاش کرنے گلی محلے اور اپنی ایک رشتے کی پپھی اور ان کی بیٹی کو گھر میں بلا لیا ہے تاکہ گھر کے معاملات جو ہیں بگڑتے معاملات ان کے سامنے بیان کیے جا سکیں پھر آگے ہم صفحہ نمبر 42 پر دیکھتے ہیں دوسرے پیرا گراف میں میں کیوں جھگڑی ان سے وہ تو بس میرے سینیٹوریوں سے آنے کے بعد سے پتھر بن گئے ہیں کچھ کہوں سنتے ہی نہیں پھر میں سنانے کو کیوں مری جاتی ہوں جانے مجھے کیا ہو گیا ہے کہیں وہ ان سب کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ میں رات کو ان سے جھگڑ کر ان کے کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی کہ شاید منائیں گے مجھے ان کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی نہیں بولتے نہیں پوچھتے نہ سہی اللہ نے دو بیٹے دیئے ہیں یہ سلامت رہیں گے بچے کیا ماں کی باتیں حرکتیں نہیں سمجھتے بڑے ہو کر خود فیصلہ کریں گے کہ میرا ان کا نہ بولیں نہ پوچھیں دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے دیکھ لیجئے مزاج صبح سے دیکھ لیجئے مزاج صبح سے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے مجھ سے ناراض دنیا سے ناراض اپنے میاں کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئیں وہی چھلکتی سی نیموہ آنکھیں بخار سے تمتمایا ہوا رنگ سموزوں کی پلیڈ ان کے ہاتھ میں تھی شوہر نے چونکہ گھر کے حالات اور گھر کی جو ناچاکی چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان اس کے حل کے لیے اپنے رشتداروں اور پڑوسیوں کو گھر میں مدو کیا ہے جس کی وجہ سے بیگم جو ہیں وہ کچھ نالاسی ہیں کچھ ناراض ہیں باوجود اپنی بیماری کے وہ اپنے گھر کو بسانے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں حاضر ہو جاتی ہیں تاکہ کسی کو ان کے گھر کے حالات کا احساس نہ ہو پھر آگے میں سنفہ لکھتی ہیں کہ سب مہمان چائے پینے اور سموزے چکھنے لگے کمرے میں پیالیوں اور چمچوں کی آواز چھاگی اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشنطان کے شیشے سے ٹکرائی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا جالے اتارتے ہوئے روشنطان کی درست شاید بلکل بند ہو گئی تھی اور چڑیا جو اندر آ گئی تھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی پوچھئے آج پھر پوچھئے ان سے میاں نے پوپی کو صحیح پٹری پر ڈالنے کی کوشش کی دوسروں سے پوچھواتے ہو کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی اے لو بیٹی ہم دوسرے ہو گئے ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں رشتے کی پوپی برا مان کر مو بسوڑنے لگیں مو بسوڑنے لگنا رونے جیسی مو بنانے لگنا اور اوپر مہابرہ آیا ہے پٹری پر ڈالنے کی کوشش کرنا یعنی کہ اپنا ہم خیال کر لینا کسی کو اپنے مطابق چلانا کسی کو ارے نہیں پوپی میں ایسی بات نہیں کہہ رہی میں تو ان سے کہہ رہی ہوں آپ کے بھتیجے سے انہوں نے کپ کپ آ کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہوں تمہیں کیا نہیں پوچھا تمہارے پاس کیا نہیں تمہیں کیا سڑکر بٹھا رکھا ہے شکر نہیں کرتی نئے مکان میں بیٹھی ہو تمہیں کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو کپڑا نہیں دوا علاج نہیں کرتا اور کیا پوچھوں بتانا میاں کی آواز بلند ہونے لگی یعنی میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات اور لڑائی جھگڑا تھے وہ میاں کی وجہ سے پروسیوں اور رشتداروں کے سامنے کھلنے لگے اب چلتے ہیں اگلے صفحات کی جانب صفحہ نمبر ہمارے پانس چوالیس اور پینتالیس ہے سن لیا آپ لوگوں نے اتنی چچھوری طبیعت ہے ان کی آج کھولیں سب کے سامنے ہم نے انہیں کھلایا پہنایا دوا علاج کے لیے رات دن کی بیمار آج یہ زیور اور روپے کا تانہ دے رہی ہیں کیا میں نے تم سے روپیہ زیور مانگا تھا قسم کھا بچوں کے سر کی میاں آگ بگولہ ہو گئے اسی طرح باتوں باتوں میں گلے شکوں میں بیگم نے اپنے گھر کے لیے قربانی دینے کا ذکر کیا جس کو میاں نے اس کو احسان سمجھتے ہوئے غصے سے ان کا جواب دے رہے ہیں یعنی کہ اس سے پہلے جو پیرا دراف گزرا ہے اس میں بیوی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ گھر بنانے کے لیے انہوں نے اپنا سارا زیور جو ہے وہ بیش دیا اپنی نوکری چھوڑ دی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیسہ جوڑ جوڑ کر گھر کی چیزوں اور گھر کا سامان خریدا گھر بسانے کے لیے گھر کی آرائش کے لیے مگر شوہر ان کے ان تمام قربانیوں کو احسانات کی صورت میں سمجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں اور پھر آگے ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے سبھی قربان کر دیا اور آپ ہیں کہ میری ذرا پرواہ نہیں میں نے آپ کے کہنے پر اپنی دس سال کی سکول ٹیچری بھی چھوڑی شادی کے بعد وہ بھی بولتی گئی ارے بی بی نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں بھورے کلر نے کہنا شروع کیا میری بیٹی نے تو یعنی کہ پڑوسیوں کو بھی بلایا گیا ہے گھر میں رشتداروں کو بھی بلایا گیا ہے تاکہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ صدھر سکیں آگے چلتے ہیں تو گھر میں بھی آئیں گے تو جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں کبھی گھر کا حال پوچھا دو برسوں میں جب سے میں بیمار ہوئی تو ان کی آواز بھر آگئی ہاں ہاں اور خوب غل مچاؤ آنسو تو تمہاری پلکوں پر دھرے رہتے ہیں جب گھر میں آو مو سجا ہوا دیکھو وہ تڑک کر بولے اور بولتے چلے گئے یعنی کہ میہ بیوی کی آپس کی جو تقرار ہے جو بحث ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے نمبر ہم دیکھ رہتے ہیں چھالیس اور سنتالیس شوہر اب شکوا کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال پوچھیں صدا کی بیمار میہ مو لڑکا کر جھوٹ کی بھی میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی بس کیا کہوں ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غزہ اور غم و علم سے یہ بیمار ہوتی ہے وہ تڑپ کر زور زور سے نوریں لگیں سب نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چکا لیں سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک باطل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرہ بڑھ گیا چڑی آپ کمرے میں مبیتابی سے تم میں اور بچوں میں وہ بین کر رہی تھیں کہ میاں کھڑے ہو گئے خبردار جو خاندان کی بات کی زبان کھینچ لوں گا دیکھ لیجئے اب خود جو چاہیں کہیں سب کے سامنے وہ زور زور سے رونے لگیں اے بھابی شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے پولیو زدہ نن نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ اس وقت آپے سے اپنے آپے میں نہ تھی اور انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا یعنی یہ بحث جو ہے وہ لڑائی اور چھکڑے کی صورت اختیار کر گئی ہے صرف ان کی کم اقلی کی وجہ سے پھر آگے صفحے پر چلتے ہیں آگلے صفحے پر چپ رہو میں کہتا ہوں چپ رہو تم جاؤ اپنی بہن کے پاس جاؤ سامان باندھو جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس وہ شیر کی طرح دھاڑے اب یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی لڑائی جھگڑا اس صورت اختیار کر گیا ہے کہ شہر جاتے ہیں کہ بیوی گھر سے نکل جائے اور اپنی بہن کے گھر چلی جائے صفحہ نمبر ارتالیس کو دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر ارتالیس میں پڑھتے ہیں اچھا تو پھر میاں کی کیفیت بالکل آتش بازی کے انار جیسی ہوگی جس کو دیا سلائی دکھا دی گئی ہو یعنی میاں جو ہیں وہ اس قدر غصے سے آگ بگولہ ہو چکے ہیں کہ جیسے دیا سلائی ماچس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ماچس دکھانے کی دیر ہو اور وہ جو ہے پھوڑ پڑتی ہے تو پھر تو پھر میں تم کو طلاق دیتا ہوں طلاق اور جیسے اس انار کے سارے جلتے پھول ان پر برس گئے پھر بھی نہ جانے کیسے ان کا کامتا ہوا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا درمیانی گول میز پتنوں کا پائنچہ مضبوطی سے مٹھی میں جکر لیا اور کہنے کی کوشش میں ہاپنے لگیں آنکھوں اور ناکھ سے بہتا پانی کھلے ہوں اجڑے بالوں میں چمکتے سفید بال وہ اس عالم میں کیسی بچ صورت لگ رہی تھی سب نے نظریں جھکا لیں میاں مو پھیر کر کھڑے ہو گئے پروسن خالہ نے اپنے آنسوں خوش کیے بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھایا اور اور تلے کے کام والی وہ سیدھا گرم چادر ان کے سر پر ڈال دی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے پروسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کھنکار کر بھاری آواز میں کہا اور سر جھکایا تو ان کی گہری سانس سے اللہ نکلا یعنی کہ اس قدر آپس میں احسان جتانے تلخ کلامی شکوے شکایت کے بعد معاملہ صدرہ نہیں بلکہ مزید بگڑ گیا اور شوہر نے اسی غصے میں آ کر بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی آگے چل کر مسانفہ کہتی ہیں کہ اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کی شام کا اندھیرہ اتر رہا تھا میہ نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلپ روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشندان کی شیشے سے ٹکرانے لگی میہ نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیاں گھونسلک تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے میں افسانہ ہمارے پاس چاند کے دوسری طرف سے اقتباس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کی جو مرکزی کردار ہیں جو خاتونے خانہ ہیں انہوں نے اپنے گھر کو بنانے اور اس کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں بہت سے احسان کی ہیں شوہر پر مگر بیماری کی وجہ سے چرچڑا ہونے کی وجہ سے وہ ان کا بار بار ذکر کرتی ہیں جواب دے رہی ہیں اور اسی میں تو تو میں میں بحث جو ہے وہ تول پکڑ جاتی ہے اور شوہر جو ہیں وہ بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں ہمارے پاس امش کی سوالات اور جوابات ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے اس افسانے کا مرکزی خیال بیان کیجئے تو مصنفہ کی مطابق جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو میاں بیوی ہیں وہ گاڑی کے دو پیئے ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت نازک رشتہ ہوتا ہے اور آپس کی جو معاملات ہوتے ہیں آپس کی جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو باہمی مشورے اور آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے لوگوں کی مداخلت سے اس کو مزید بگاڑ لینا چاہیے خاتون خانہ کے کردار کے بارے میں اظہار خیال کیجئے خاتون خانہ جو ہیں وہ ٹی بی کی مریضہ ہیں اور اپنی طویل بیماری کی وجہ سے تھوڑی سی چرچڑی ہو گئی ہیں مگر اپنے گھر کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں گھر کو بنانے کیلئے اس کو بسانے کیلئے اور صرف وہ توجہ کی طالب ہیں جو ان کو برابر اور مناسب توجہ شہر سے نہیں مل پا رہی اس افثانے سے آپ کیا سبق اخذ کرتے ہیں اس افثانے سے ہم نے یہی سبق اخذ کیا کہ جو بھی آپس کے معاملات ہوتے ہیں جو چھوٹے اختلافات پائے جاتے ہیں اس میں کسی اور لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے آپ کے خیال میں ایسی ناپسندیتہ صورتحال سے بچنے کے لیے دونوں کرداروں کو کیا کرنا چاہیے تھا دونوں کردار یعنی جو خاتون خانہ ہیں جو عورت ہیں اور جو ان کے شوہر ہیں تو دونوں کردار جو ہیں وہ تھوڑے سے صبر و تحمل سے آری تھے انہیں میں برداشت کی کمی تھی ایک دوسرے پر احسان جتا رہے تھے اسی وجہ تلخ کلامی جو تھی وہ پڑھ گئی افسانہ نگار نے سبسانے میں انسانی فطرت کی اکاسی کس طرح کی ہے یعنی کہ انسانی فطرت کی کس طرح اکاسی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنے بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے جو بھلائی کرتا ہے اس کا صلح بھی چاہتا ہے اور دوسرے جانے مصنفہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انسان کے اندر چونکہ صبر و تحمل کی کمی ہے اس کے اندر برداشت کی کمی ہے تو جس کی وجہ سے ایسے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں پھر ہمارے پاس تمام خالی جگہ ہیں جس کو آپ نے پور کر لینا ہے اسی طرح آگے جو ہیں وہ ہمارے پاس مختصر سوالات اور جوابات یہاں پر مشک میں آ رہے ہیں جیسے کہ پہلا سوال ہے پھر بھی کوہر کی پہلا سوال ہے اس افسانیں پھر بھی کوہر کی ماری ہوئے سورج کے روشنی میں کمرہ اندھیرہ لگ رہا تھا اس جملے میں درست حرف بارہ لکھیں یعنی کہ حرف اضافت کا کی کو آپ نے یہاں پہ درست کر کے اس کو لکھنا ہے کردار بیوی اپنے نوکر کو کیوں نکالنا چاہتی ہے ایک ہی سطر میں جواب دیجئے اب یہ تمام جوابات جو ہیں یہ مختصر جوابات ہیں آگے پھر خالی جگہ ہیں جس کو آپ نے افسانے کی متعلق کے بعد آسانی سے آپ اس کو مکمل کر لیں گے ہمارے پانچ صفحہ کیاون اور باون بھی تمام جو ہے وہ مشکی کام ہیں اور چند جملے یہاں پر دیئے گئے ہیں جو ہمیں ہماری افسانے سے ہی لیے گئے ہیں اور ان کی وضاحت ہے یہاں پر پھر صفحہ نمبر باون پر ہمارے پاس مذکر مونس ہیں یہ تمام ہمارے پاس مذکر ہیں جس کے مونس لکھنے ہیں پھر ضرب المثل دیا ہے ایسا جملہ یا فکرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ضرب المثل کہلاتا ہے ضرب المثل کے حقیقی یا لفظی معنی جو بھی ہوں اس کو کسی موضوع مناسب موقع پر جون کا دون بولا جاتا ہے اس کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے کہاوت یا ضرب المثل انسان کے صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتی ہے یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں ضرب المثل کے الفاظ مناسب حالات حالات اور مواقع پر انتہائی برجستہ ہوتے ہیں اور بات کو پرلط اور وزنی بنا دیتے ہیں جیسے ایک انار سو بیمار یہ ضرب المثل ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب تھوڑی سی چیز کے بہت لوگ پانشمند ہوں اسی طرح دور کے ڈھول سہانے یعنی دور کی چیز بھلی معلوم ہوتی ہے ان ضرب الامثال کا مطلب واضح کریں اب یہاں پر ہمیں ضرب الامثال دی گئی ہیں ابھی دلی دور ہے یعنی کہ ابھی کسی کام کے ہونے میں وقت ہے سستی کے باعث کہنا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یعنی کہ گھر کئی جو قریبی دوست یا قریبی دوست جب دشمن بن جاتا ہے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے رام رام جب پرایا مال اپنا یعنی کہ مو سے دین کی باتیں کرنا مگر عملا جو ہے اس کے برخلاف کرنا زبان خلق خدا سمجھو یعنی کہ جو زبان زدام جو بات ہو جائے وہی اسی میں صداقت ہوتی ہے وہی سچ ہوتی ہے تمام مشکل کام کا مطالعہ آپ نے اچھے طریقے سے کہنا کہ تمام اسباق نظم و غزل سے متعلقہ تحریری کام کے نوٹس آپ کو سکول کی جانب سے مہیا کیے جائیں گے لہٰذا آپ نے تمام گزشتہ ویڈیو میں دیے جانے والے کروائے جانے والے سمجھائے جانے والے تحریری کام کو لکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے متعلقہ نوٹس آپ کو سکول کی جانب سے مہیا کر دی جائیں گے شکریہ